السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ تو آفیہ سے ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈو پر بات کرنے والا ہے پاکستان کی ورلڈ کپ کے حوالے سے پلینگ 11 کے بارے میں اور پاکستان کی ورلڈ کپ میں کیا سٹیچ جی ہوگی پاکستان کن کن پلیروں کو کھلانے کا چانس دے گا کن کن پلیروں کو موقع ملے گا پہلے میچ میں پرفارم کرنے کا دورہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے پاکستان ورسز ویسٹن ڈیز کا جو پہلا میچ ہے ورل� شروع ہوگا اور آپ اس کو لائیو کہاں پر دیکھ سکتے ہو تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو بھئی آ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کار دیجئے تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہے تو بھئی آ سب سے پہلے ب اگر پاکستان اور ویڈیو کے میچ کے بارے میں بات کی تو یہ ورلڈ کپ کا دوسرا میچ ہوگا پہلا میچ میزبان انگلینڈ ورس ساؤت افریقہ کے مبان کھیلا جائے گا تیس طریق کو اور اب بات کر لیتے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہے کہ میچ کتنے بجے شروع ہوگا تو بھئی آ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر دو بج کے تیس منٹ پر یہ میچ شروع ہوگا اور اگر لائیو چینل کی بات کی تو پی ٹی وی سپورٹ اور ٹین سپورٹ اس میچ کو لائیو نشر کرے گا اور اگر آپ اس کو اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے گوگل سے لائیو نیٹ ٹی وی کے ایک اپلیکیشن ڈونلوڈ کر لینے اور اپلیکیشن ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ کو تمام میچز وہاں پر لائیو دیکھنے کو مل جائیں گے تو بھئی آپ بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون کے بارے میں اگر ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پلینگ الیون کے بارے میں بات کی جائے تو اوپنرز میں ہمیں فقر زمان دک کھائی دیتے ہیں جو انگلینڈ کے خلاف اچھی پروفارمس دے کر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ دائیں ہاتھ کے بلے باز امام الہاک آئیں گے امام الہاک نے بھی انگلینڈ کے خلاف زبردست اور بہترین قسم کی باری کھیلیا 151 رنز کی اور وہ اچھی فارم میں ہے ان کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے رنز بنانے والی مشین بابر آزم کا نام آتا ہے جو پاکستان کے زبردست اور بہترین قسم کے بیٹس مینر اور دنیا کے نمبر ون بیٹس مینر ہیں ان کے بعد خالیہ میں کم ب کرنے والے محمد حفیظ کا نام آتا ہے جو انجری کے نجات پا کر پاکستانی کرکٹ ٹیم میں واپسی کی اور زبردست قسم کی واپسی کیا انہوں نے انگلینڈ کے خلاف اچھی بیٹنگ کی ہے ان کے بعد شویب ملک کا نام آتا ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سینئر اور زبردست بہترین قسم کے کھیلاری ہیں ان کے بعد آصیف علی کا نام آتا ہے جو پاکستان کے بیگیٹر اور بہترین قسم کے بیٹس مینر ہیں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف دو فیفٹی کر کر اپنے آپ کو ث ثابت کیا کہ وہ ایک زبردست اور بہترین قسم کے پلئیر ہے ان کے بعد کپتان اور وکٹ کیپنگ کے فرائض سارا انجام دیں گے سر فراز ایمہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کافی عرصے سے لیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ خاطر خواب پرفارمس نہیں دے رہے ون ڈے اور ٹیش کرکٹ میں ٹیو ٹونٹی میں ان کی پرفارمس زبردست اور بہترین قسم کیا ہے ان کے بعد اگل آل ڈونڈرز کی بات کے تو یہاں پر اماد وسیم کو ریسٹ دے کر شداب خان کو کھلانے کا موقع دیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے شداب خان پاکستانی ٹیم میں پلئنگ الیون کا حصہ ہوں گے ان کے بعد محمد آمیر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فرائض بولر کے قدار ادا کریں گے جزوبردست اور بہترین قسم کے فرائض بولر ہے ان کے بعد حسن علی پاکستانی کے وکٹ ٹیکر اور بہترین قسم کے بولر ہے ان کے بعد وہاب ریاض کا نام آتا ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ورلڈ کاب میں ابھی ابھی واپس آئے ہیں تو بھئیہ یہ ہوگی پاکستان کی کرکٹ ٹ جیت سکتی ہے نہیں اپنی رائے کا عزاز ضرور کمنٹ بوکس میں کیجئے اور پاکستان کی بیسٹ پلائنگ 11 کا بھی کمنٹ بوکس میں ضرور ذکر کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ